بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں رات کے سوہ آٹھ بچ رہے تھے میں گھر کی جانب جا رہی تھی موسم میں تبدیلی ہو رہی تھی اسی لئے اب بہت جلدی اندھیرہ ہو جایا کرتا تھا اور دکانیں بھی لوگ جلدی بند کر دیتے تھے چونکہ میں گاؤں میں رہتی تھی اسی لئے جب سکول میں میں اکیڈمی پڑھاتی تھی تو وہ گھر سے کافی دور تھی میں پیدل ہی آتی جاتی تھی کیونکہ ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود نہیں تھی علاقہ سنسان تھا چلتے چلتے جب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے میں نے اپنے عقب میں دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی اور بھاگتے بھاگتے گھر پہنچی مجھے سانس چڑھ چکا تھا مجھے سانس چڑھ چکا تھا اممہ نے دروازہ کھولا اور میری حالت دیکھ کر پوچھنے لگی تیرے پیچھے کتنے ملکوں کے پولیس لگی ہے جو بھاگ بھاگ کر آ رہی ہے امی کا میٹھا ستن سن کر میں انہیں مسکرا کر دیکھنے لگی اور کہا اممہ رات کا وقت ہوتا ہے اور میں اکیلی سنسان علاقے سے گزر رہی ہوتی ہوں اسی لئے ظاہر ہے پیس کرنوں سے ہی چلوں گی نا کوئی کیٹ وک کرتی ہوئی تو نہیں آوں گی میں نے اممہ سے کہا تو وہ کہنے لگی یہ باتیں چھوڑو اور میری سن مجھے تجھ سے بڑی اہم بات کرنی ہے ٹھیک ہے اممہ مجھے دو منٹ دے دیں میں ہاتھ مو دھو کر آتی ہوں پھر آرام سے باتیں کرتے ہیں میں نے ان سے کہا وہ کچن میں میرے اور اپنے لیے کھانا لینے گئی تھی جب واپس آئیں تو میں آرام سے بیٹ پر بیٹ گئی تھی کھانے کے دوران وہ بات کرنے رگیں کے کشمالہ اکیڈمی سے ایک ماہ کی چھٹی لے لے وہ کیوں اممہ اتنی زیادہ چھٹیاں کس لیے کروں میں اکیڈمی سے میرے حلق میں نوالا اٹکتے اٹکتے رہ گیا میں نے پوچھا تو اممہ نے بتایا فرزانہ خالہ ہمیں شہر بلا رہی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ماہ ہمارے پاس آ کر رک جاؤ پہلے ہی دو بار میں انہیں انکار کر چکی ہوں اسی لیے اب منع کرنا اچھا نہیں لگ رہا اسی لیے میں نے کہا میں اور مالا آ جائیں گے ویسے بھی اس ماہ فرزانہ خالہ کے دو بچوں کی شادی تھی میرے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی میں نے اممہ سے کہا ٹھیک ہے اممہ میں ایک مہینے کی چھٹی لے لوں گی میں ایک دم سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ میری خوشی بہت جلد غم میں بدلنے والی ہے میں نے اگلے دن جا کر اکیڈمی میں چھٹیوں کی درخواستے دی میں دو سال سے اکیڈمی میں پڑھا رہی تھی اور ان دنوں میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی اسی لیے سر اور مام مجھ سے بہت خوش تھی اور میری کافی تعریف بھی کرتے تھے اس ماہ میں ایک ماہ کے چھٹی مانگ گئے تو انہوں نے خوشی خوشی مجھے چھٹیاں دے دی اور کہنے لگی کہ آپ بے شک ایک ماہ کے چھٹی پر جائیں گے لیکن اس کے باوجود آپ کو سیلری پوری دی جائے گی اور کوئی بھی کٹاوٹی نہیں ہوگی سر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آگئی سیلری اور میڈم بہت اچھے تھے آج میرا اکیڈمی میں آخری دن تھا میں سب بچوں اور ٹیچر سے مل رہی تھی سب مجھے کہہ رہے تھے ٹیچر دھیان سے شہر جائیں اور پھر حفاظت سے واپس آئیے گا اور ہمیں آ کر پڑھائیے گا یہ سن کر میں مسکرہ دی تھی اور انشاءاللہ کہہ دیا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں کبھی واپس نہیں آنگی میں گھر آئی تو اماں پیکنگ کر رہی تھی کلا میں کراچی کے لیے نکلنا تھا ہمارا سفر کافی لمبا تھا اماں نے بتایا کہ کل فرزانہ خالہ ڈرائور بھیج دیں گی جو ہمیں ہمارے گھر سے پک کرے گا اور ان کے گھر کے باہر ڈراؤپ کر دے گا میں سوچنا لگی فرزانہ خالہ کتنی اچھی ہیں اور ان کا بیٹا سلمان ہاں وہ بھی بہت اچھا ہے میرے دل نے کہا سلمان کا سوچتے ہوئے میرے چہرے پر شربیوی سے مسکراہت ٹھہر گئی چونکہ ہم نے خالہ کے گھر ایک ماں رہنا تھا اسی لئے ہمارا سامان کافی زیادہ تھا ہم نے خالہ اور سب کے لئے تحفے بھی خرید لیے تھے مجھ سے کل کا انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا میری خالہ اماں سے دو سال بڑی تھی ان پر اللہ کا بڑا کرم تھا خالہ کی پسند کی شادی ہوئی تھی خالہ کا گھرانہ بہت امیر تھا جہاں ان کی شادی ہوئی تھی وہ گھر ایک کنال کا تھا خالہ وقوے وقوے سے اسے رینویٹ کرواتے رہتے تھے خالو کی اپنی ذاتی بڑی سی مارکٹنگ ایجنسی تھی میری امہ کی شادی بھی شاید خالو کے کسی بھائی سے ہو جاتی لیکن خالو کے بھائی پہلے سے شادی شدا تھے اگر امہ کی شادی وہاں ہو جاتی تو ہم بھی امیر ہوتے خیر حالاق تو میرے اور امہ کے بھی کوئی برے نہیں تھے گزارہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا گھر میں دو ہی تو افراد تھے میں اور امہ ابو تو کچھ سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کے جانے کے بعد میں نے اور امی نے اس گھر کو سنبھالا اس میں زیادہ ہاتھ فرزانہ خالا کا تھا وہ ہر مہینے ہمیں دھیر سارے پیسے بھیجوا دیتی تھی امہ انہیں بہت منع کرتی لیکن وہ انہیں ڈانٹ کر کہتی کہ میں تمہاری بہن ہوں اس لئے یہ حق ہے میرا اس بات پر امہ مسکرا دیتی خالو بھی جب کسی کام سے گاؤں آتے تو ہمارے لئے دھیر سارے تحفے لے کر آتے میں یہ سب سوچتے ہوئے یہ بھی سوچنے رگی کہ خالو اور خالا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اگر میں ان کی بہو بن جاؤں تو پھر کتنی محبت کریں گے وہ مجھ سے یہ سوچ آتے ہی میرے لبوں پر گھمبیر سی مسکراہت سج گئی خالا کے سات بچے تھے تین مجھ سے چھوٹے تھے چار بڑے تھے جو دو بڑے تھے ان کی شادیاں تھی خالا تو ہمیں کہہ رہی تھی کہ شادی سے تین مہینے پہلے آ جانا لیکن اب میں نے انکار کر دیا کیونکہ میری اکیڈمی کا حرچ ہوتا بس یہی سب سوچتے ہوئے میں نے نین کی وادی میں قدم رکھ دیا سب سامان ریڈی تھا میں سو گئی تھی میرا تعرف یہ تھا کہ میں بائیس سال کی تھی اور میری تعلیم بی اے تک تھی بی اے کرنے کے فوراں بعد میں گاؤں کے پرائیوٹ سکول میں اکیڈمی میں پڑھانے لگی میری ٹیچنگ کے انداز سے سر بہت متاثر تھے میں بچوں کو بہت محنت سے پڑھاتی تھی سر مجھے سکول ٹائم بھی آنے کا کہتے تھے لیکن امہ نہیں مانتی تھی امہ کہتی تھی ہمارے گھر میں کوئی فاقے نہیں پڑھے جا رہے جو میں دو دو وقت تجھے خوار کرو ہوں مجھے سر پڑھانے کے اچھی خاصی تنخواہ بھی دیتے تھے اب کیونکہ میں نے ایک ماہ وہاں نہیں جانا تھا یہ سوچ کر میں اداس ہو گئی میں ٹری کلاس کے بچوں کو پڑھاتی تھی اور وہ بچے بہت اچھے تھے مجھے ان کی بہت یاد آنے والی تھی اگلے دن میں الارم کے آواز سے اٹھی امہ بھی اٹھ چکی تھی ڈرائیور نے دس بجے پہنچ جانا تھا اس وقت آٹھ بج رہے تھے امہ نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور میں گھر کی تھوڑی صفائی کرنے لگی ہمسائوں کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم ایک ماہ کے لئے یہاں سے جا رہے ہیں ناشتہ کر کے ہم گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگے پورے دس بجے ڈرائیور گیٹ کے باہر تھا ہم نے اسے کھانے پینے کا پوچھا لیکن اس نے انکار کر دیا ہم پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے گاڑی میں بیٹھ کر مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا یوں ہمارا سفر شروع ہوا راستے میں میں بڑی مہویت سے دراختوں کو دیکھنے لگی اس کے بعد کھیت شروع ہو گئے کسان فصلوں میں مشغول تھے اور اپنی فصلوں کو کسی بچے کی طرح پیار اور محبت سے ٹریٹ کر رہے تھے کچھ کسان چاولوں کی فصلوں پر کام کر رہے تھے اور کچھ گندوں کی فصل پر میں قدرت کے حسین نظارے دیکھ رہی تھی اور امہ کی نگاہیں بھی کھڑکی سے باہر تھی کچھ دیر تو میں کھولی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے لگی لیکن پھر اچانک نین کا غلبہ چھانے لگا میں امہ کی گھوٹ میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور سو گئی دو گھنٹے مجھے کوئی ہوش نہ رہا پھر امہ نے مجھے جگایا ڈرائور کہنے لگا اگر کسی کو واش روم جانا ہے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں میں اور امہ گاڑی سے اتر گئے واش روم جانے کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھ گئے جبکہ ڈرائور ابھی نہیں آیا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ناشتہ تھا اس نے ہمیں ناشتہ دیا امہ اسے پیسے دینا چاہ رہی تھی لیکن اس نے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے فرضانہ میم نے منع کیا ہے کہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لینے ڈرائور کی بات سن کر میں نے اور امہ نے اسے مزید فورس نہ کیا اور ناشتہ کرنے لگے گرم گرم چائے پی کر بڑا ہی مزہ آ رہا تھا اب سردی بڑھ چکی تھی میم ہیٹرو آن کر دوں ڈرائور نے پوچھا تو ہم نے منع کر دیا ہم اس ٹھنڈک کو انجوائی کرنا چاہتے تھے میں نے وقت دیکھا تو معلوم ہوا دو بڑھ چکے ہیں میں ٹچ فون میں تصویر بنانے لگی وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا میں جلد از جلد خالہ کے گھر پہنچنا چاہتی تھی میں سوچنے لگی وسیم بھائی اور منت باجی کی شادی کے بعد ہراباجی اور سلمان رہ جائیں گے باقی تین تو چھوٹے ہیں میں نے بچ میں میں سن رکھا تھا کہ خالہ سلمان کے لیے امہ سے میرے رشتے کی بات کیا کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ میں بہت خوش تھی لیکن پچھلے تین سالوں سے خالہ نے کبھی میری اور سلمان کے رشتے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کی تھی میں سوچ رہی تھی شاید اس دفعہ ضرور خالہ بات کریں بلاخر ہم پانچ بجے خالہ کے گھر جا پہنچے میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز تھی خالہ کے گھر کے باہر لائٹنگ لگی ہوئی تھی جس سے گھر بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا ہم گھر میں داخل ہوئے تو خالہ نے ہمارا پرت تفاق استقبال کیا خالہ کے گھر ابھی سے مہمان آنا شروع ہو چکے تھے گھر میں تو خوب رونک لگی ہوئی تھی سب سے ملنے کے بعد خالہ نے ہمیں پریش ہونے کے لیے روم میں بھیج دیا ہمیں الگ بیڈرون دیا گیا تھا جو بہت خوبصورت تھا ہم نے اچھی طرح ہاتھ مو دھویا اور لانج میں آگئے خالہ نے جو سرونٹ اور میٹ رکھی تھی وہ فوری ہمارے لیے کھانا لیا ہے خالہ بھی ان کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کھانا لائی تھی ابھی تو کھانے میں چاہے بسکٹ اور پیزا پیس وغیرہ تھے خالہ کو معلوم تھا کہ مجھے یہ چیزیں کتنی پسند ہیں میں ابھی بھی یہ سب شوق سے کھا رہی تھی گھر میں ابھی صرف عورتیں ہی تھی سب مرد حضر آپ آفس میں تھے کھانے کے بعد گپ شپ کا دور چلا میری آنکھ سلمان کو دیکھنے کیلئے ترس رہی تھی لیکن وہ ابھی یہاں پر نہیں تھا بلکہ آفس میں تھا ان کے بارے میں سوچ کر ہی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اگر وہ روبرو ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا اسی اسنا میں آٹھ بچ گئے اور سب مرد ایک ساتھ ہی گھر آ گئے شادی والا گھر تھا اور کام زیادہ تھا اسی لئے سب لوگ جلدی آ چکے تھے میری نظر سلمان کے جانے بھٹھی اسے دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی تین سال بعد آج میں کراچی آئی تھی تین سال پہلے جب میری سلمان سے ملاقات ہوئی تھی تو شاید کوئی اور ہی سلمان تھا وہ یہ تو بالکل بدل گیا تھا زرد رنگ مرجھایا ہوا چہرہ اداس آنکھیں پریشان تاثرات میرے دل کو کچھ ہوا اللہ کرے سب خیریت ہوں میں نے دل میں کہا سب لوگوں نے ہمیں سلام کیا امہ نے سب کے سر پر ہاتھ پھیر دیا امہ نے بھی سلمان کے بدلتے روح کو دیکھا اس لئے اس کے کمرے میں جانے کے بعد پوچھنے لگی کہ سلمان کو کیا ہوا ہے اس سوال کے جواب میں نے نوٹ کیا کہ خالہ کا رنگ ایک دم فق پڑ گیا باقی سارے بھی خاموشی سادھے بیٹھے تھے جب امہ نے دوبارہ پوچھا سب خیر تو ہے خالہ نے اپنے لبوں پر زبردستی مسکرہت سجائے اور کہنے لگی ہاں 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 سب ٹھیک ہے بس شادی پر کام ہو رہا ہے نا سلمان اسی لئے تھوڑا ویک ہو گیا ہے اور آفس کا بھی تو کام سنبھال رہا ہے نا سب خیر ہی ہے خالہ نے کہا امہ تو ان کی بات سے مطمئن ہو گئی تھی لیکن میں نہیں ہوئی تھی میں بس سلمان کے بارے میں سوچتی رہ گئی میرے پاس سلمان کا نمبر نہیں تھا ورنگوں سے میسج کر لیتی رات کے کھانے پر بھی میرا ان سے سامنا نہ ہوا میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی پہلے جب میں آئے کرتی تھی سلمان مجھ سے اور امہ سے بہت باتیں کرتے تھے کچھ تو الگ ضرور تھا سلمان کو کیا ہو گیا تھا اس صفحہ میرے دماغ میں یہی سوچیں بار بار آنے رہی اس کا جواب تب ہی ملنا تھا جب میں خود سلمان سے پوچھتی میرا دل بہت بے قرار تا اور بار بار محبوب کی چاکٹ پر جانے کی زد کر رہا تھا آج میں خالہ کے گھر آئے پہ آج دن ہو گئے تھے نہ سلمان نے مجھے آنکھ اٹھا کر ایک نظر دیکھا تھا اور نہ مجھ سے کوئی بات کی تھی اب تو میں رونے والی ہو گئی تھی سلمان کی یہ فرقت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی میرا دل ان سے بات کرنے کو بے چین تھا لیکن وہ تو میری طرف دیکھنا بھی معقول نہیں سمجھ رہے تھے ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ اتنا بدل گئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں سلمان سے خود بات کر کے رہوں گی رات میں سب فری تھے سب مرد الگ کمرے میں تھے اور عورتیں الگ خالہ نے زیورات اور کپڑے جو آپی کو شادی میں دینے تھے بکھیر رکھے تھے سب ہی عورتیں کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی میری دو خالہ اور بھی آ چکی تھی میں واشروم جانے کے بہانے کمرے سے باہر نکل آئی سلمان اپنے کمرے میں ہی تھا میرا ارادہ ان کے کمرے میں جانے کا تھا میری نگاہ ان کے کمرے کے باہر پڑی تو حیران رہ دی کوئی لڑکی ان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اس نے دروازہ بھی بند کر لیا تھا میں نے تو اسے دیکھ لیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ پائی تھی اس لڑکی کے لمبے بال کھولے ہوئے تھے جبکہ اس نے کالی اور لال رنگ کی سفید نگوالی میکسی پہن رکھی تھی اس کی دو کلائیاں چونیوں سے مزین تھی وہ لڑکی کون تھی اور سلمان کے کمرے میں کیوں چلی گئی اس کے بدن پر دپٹے کا نام و نشان نہیں تھا مجھے تشویش ہونے لگی یہ سب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میری آنکھیں نم ہو گئی میں نے دل کو سمجھائے کہ سلمان صرف میرے ہیں مجھے ابھی ان کے کمرے میں جانا چاہیے میں جلدی سے ان کے کمرے کے باہر آئی اور دروازے پر دستک دیئے بینہ کمرے میں داخل ہو گئی میں نے دیکھا سلمان صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہے تھے میں نے کمرے میں ادھر تر دیکھا لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہیں آئے میں پریشان ہو گئی کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی آجاؤ مالا سلمان نے مجھے مسکرا کر کہا میں بھی مسکرا دی اور کمرے میں آ گئی دروازہ میں نے کھلا ہی رہنے دیا میں سلمان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیسی ہو میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور کہنے لگی میں ٹھیک ہوں لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے میں نے نوٹ کیا ان کی آنکھوں میں نمی سے آ گئی پتہ نہیں انہیں کونسی بات پر رشان کر رہی تھی انہیں نے کہا میں ٹھیک ہوں بس کام کا برڈن ہے اسی وجہ سے تو میں تھوڑا کمزور لگ رہا ہوں وہ مسکرا کر بولے پہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی میں سوچنے لگی شاید مجھے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے سلمان سے باتیں کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گئی میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے پہلے والے سلمان چاہیے جو مسکرا مسکرا کر مجھ سے اور ہمہ سے باتیں کرتے تھے یہ سن کر وہ ہس دیئے تھے اور میں ان کی ہسی میں کھو گئی تھی سلمان کی یہ بات مجھے بہت پسند تھی کہ وہ ہمیشہ میرا بھرم رکھتے تھے اور میری بات رد نہیں کرتے تھے میری بات مانتے ہوئے وہ خود ہی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور مجھ سے اور ہمہ سے پہلے کی طرح ہس ہس کر باتیں کرنے لگے میرے دل کو اب آرام آ گیا تھا سلمان کی طرف سے میں پر امید ہو گئی تھی رات ہوئی تو میں نے سوچا خالق کیلئے چائے بنا لیتی ان کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی میں کچن میں آئی تو میٹ کہنے لگی میں آپ کو جو چاہیے میں دے دیتی ہوں میں نے اسے کہا مجھے فرزانہ خالق کیلئے چائے بنانی ہے میں بنا لیتی ہوں میٹ نے کہا تو میں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں خود ہی بناوں گی تم رہنے دو یوں میں نے تین کپ چائے کے بنائے خالق کے ساتھ ساتھ سلمان کو بھی میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی دیسرا کپ میں نے ماما کے لیے بنا لیا تھا چائے بنا کر میں نے سیدھا خالق کے کمرے کا روح کیا امہ بھی دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی اچانک میرے کانوں سے خالق کی آواز ٹکرائی وہ ہرا آپی سے بات کر رہی تھی میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی کچھ زیور سلمان کی ہونے والی دلن شفق کے لیے بھی رکھ لو پہلے تم دونوں کی شادی کا کام نمٹ جائے تو سلمان اور شفق کی ساتھ کی سے شادی کر دینی ہے اور کسی کو بھی نہیں بلانا یہ باتیں سن کر میرے ہاتھ سے ٹرے لرس گئی شکر تھا ٹرے چھوٹی نہیں میں کچن میں واپس آگئے اور میٹ سے کہا تم یہ خالق کے کمرے میں دیاؤ مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے میں نے اسے ٹرے پکڑائی اور اپنے کمرے میں آ گئی آنسوں کی بار میری آنکھوں سے بہنے لگی رو رو کر میری آنکھیں سوچ گئی تھی میں نے جلدی سے اپنا مو دھویا تھا کہ کسی کو بھی میرے آنسوں نظر نہ آئیں مو دھویا تو میں کافی بہتر ہو گئی اور پھر خالق کے کمرے میں آ گئی ماما بھی وہی پر آ گئی تھی سلمان بھی آ چکا تھا میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے وہ مزے لے لے کر پی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج بھی تمہارے ہاتھوں میں ویسا ہی ذائقہ ہے اور چائے میں بھی ویسی ہی مٹھاس سلمان کی بات سن کر میں ویسے ہی مسکرہ دی میرا دل تو اصل میں بہت تکلیف میں تھا چائے پی کر جب وہ اپنے کمرے میں گئے تو میں ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی کیا ہوا کوئی کام ہے وہ مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے میں نے سیدھے سیدھے پوچھا یہ شفق کون ہے اور خالہ اس سے آپ کی شادی کا کیوں کہہ رہی ہیں پھر آپی سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا شفق کون ہے وہ صاف مکرتے ہوئے بولے میں یک دم رونے لگی میں اپنے آنسو کابو میں نہ رکھ سکی میں رونے نہیں چاہتی تھی لیکن آنسو خود بخود بہتے جا رہے تھے میرے آنسو دیکھ کر سلمان پریشان ہو گئے انہوں نے کہا مالا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کل میرے ساتھ باہر چلنا میں تمہیں سب سچ بتا دوں گا میں نے کہا سلمان جو بات کرنی ہے ابھی کریں میں اب اپنے آنسو پہنچ رہی تھی انہوں نے کہا پلیز مالا میں ابھی نہیں کر سکتا تم جاؤ اور کل تیار رہنا انہوں نے کہا تو میں مزید کچھ کہہ نہ سکی میں اپنے کمرے میں آگئی میرا دل دھگ دھگ کر رہا تھا یہ رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری تھی پتہ نہیں سلمان مجھے کیا بتانا چاہتے تھے اور کون سی ضروری بات تھی صبح ہوئی تو میں نے امہ کو بتایا کہ میں سلمان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں امہ نے بھی خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی خالہ نے بھی اجازت دے دی تھی میں سلمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی وہ آفس سے جلدی آ گئے تھے وہ مجھے پہلے ریسٹورانٹ میں لے گئے وہاں بیٹھ کر ہم نے لنچ کیا جی سلمان کہیں کیا ضروری بات کرنی ہے آپ کو میں نے کہا وہ کہنے لگے میرے ساتھ ہوتیل کے روم میں چلو میں وہاں ضروری بات کروں گا ان پر مجھے پورا بھروسہ تھا اس لیے میں بینہ ججک کے ان کے ساتھ چلی گئی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا انہوں نے کمرے کی کنڈی لگا لی تھی میں بیٹھ پر بیٹھ گئی وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے کہنے لگے یہ تین سال پہلے کی بات ہے تین سال پہلے میں بہت خوش تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگ گیا تھا تو میری سوچوں کے گرد سوار رہتی تھی میں تم سے جلد شادی کرنے کا سوچ رہا تھا وہ مجھ سے کہہ رہے تھے جبکہ میں خاموشی سن کی باتیں سن رہی تھی اچانک بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئے اور زمین کو گھرنے لگے آگے بتائیں سلمان میں سن رہی ہوں میں نے ان سے کہا یہ سن کر مجھے بات خوشی ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے میرے کہنے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سلمان کیا ہوا میں نے دوبارہ پوچھا تھا وہ میری طرف دیکھنے لگے اچانک سے میں ڈر گئی کیونکہ اب ان کی آنکھیں غیر معمولی سی چمک رہی تھی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا میں حیرانی سنے دیکھنے لگی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھے کہ اچانک ان کو کیا ہو گیا مجھ پر اچانک سے نیند کا غلبہ چھانے لگا مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے سلانی کی جان بوجھ کر کوشش کی گئی ہے ایک دم اس قدر نیند آئی کے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں رہا میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سامنے سلمان تو تھے لیکن ان کے وجود میں جو تھا وہ سلمان نہیں کوئی اور تھا جب مجھے ہوش آیا تو مجھے سب یاد آنے لگا سلمان میرے پہلوں میں ہی تھے کافی دیر ہو چکی تھی میں نے سلمان کو اٹھایا اب مجھے ہوش آئی تھی اسی لئے میں نے ان کو گرے بات سے پکڑ لیا آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا ایسا کیوں کیوں میرا استعمال کیا میں روتے ہو ان سے پوچھنے لگی کیا کیا ہے میں نے مالا اور ہم اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں سلمان کی بات سن کر میں تو پاگل ہونے کو تھی مجھے ان پر انتہا کا غصہ چڑھا وہ اتنے جھوٹے ہوں گے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں آپ کے ساتھ یہ سوچ کر آئی تھی کہ میری عزت کے محافظ ہوں گے آپ لیکن آپ نے ہی میری عزت لوٹ لی میں نے ان سے روتے ہوئے کہا وہ اب دنگ رہ گئے تھے وہ خود بھی رونے لگے کشمالہ میرے ساتھ چلو وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے لیکن میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا میں نے کہا میں نے جہاں جانا ہوگا میں خود چلی جاؤں گی میں برہمی سے بولی اور کمرے سے نکل گئی وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگے میں ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی مگر انہوں نے سبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا دیا وہ اب ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی اور راستے پر جا رہے تھے میں روئے جا رہی تھی سلمان نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا مالا تم میری محبت ہو میں اپنی محبت پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتا ان کے سوال پر میں چھیک کر پوچھنے لگی کہ اگر آپ بے قصور ہیں تو وہ کون تھا آپ کے روپ میں جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا میرے سوال پر انہوں نے گاڑی کلفٹن بیچ کے قریب روکی اور شفق کا نام لیا یہ سب شفق نہیں کیا ہے مالا میرے یقین کرو مجھے تمہاری عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا بلکہ شفق نہیں کیا ہے انہوں نے کہا تو میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی انہوں نے ڈیش بورٹ پر پڑھا ہوا قرآن مجید کھولا اور آیات پڑھنے لگے میں ان کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی انہوں نے موز تین پڑھے اور پھر خاموش ہو گئے انہوں نے میرا ہاتھ تھامجی اور کہنے لگی جو سچ میں تمہیں بتانے لگا ہوں اسے حمد سے سننا اور بات پر میں ان کو دیکھنے لگی وہ بولنا شروع کر چکے تھے یہ تین سال پہلے کی بات تھی گھر میں ہرہ آپی کی شادی کی بات چل رہی تھی فرزانہ خالہ نے سلمان سے پوچھا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کش مالا سے ہو جائے مجھے وہ بچی بہت پسند ہے اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بات کروں اپنی بہن سے یہ سن کر سلمان بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا امی اسید پر آپ خالہ اور مالا کو گھر بلالیے گا پھر ہم خود ان کے سامنے بات کریں گے یہ سن کر خالہ مسکرہ دی تیہ ہوا تھا کہ جب ہرہ کی شادی ہوگی تو اس ساتھ یہ سلمان کی بھی مالا سے شادی ہو جائے گی اس ساتھ سلمان اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس پر گئے تھے ان کے ایک دوست نے سب کو پارٹی دی تھی یوں اس راتھ فارم ہاؤس میں عجیب و غریب واقعات ہوئے ان کے دوست سالک کا قتل ہو چکا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ قتل کس نے کیا سب دوستوں کو پولیس والوں نے گرفتار کر دیا ظاہر ہے فارم ہاؤس میں سالک کے ساتھ جتنے لوگ تھے پولیس کا شک تو انہی پر جانا تھا کہ ان لوگوں میں سے ہی کسی نے سالک کو قتل کیا ہے فارم ہاؤس میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے پولیس والوں نے تب تک کے لیے سب کو جیل میں اپنے حراست میں لیے رکھا جب تک ان کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے کی مکمل پوٹیج نہیں آگئے اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رات تین بجے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں سالک اپنے کمرے میں اکیلا ہی تھا وہ اچانک کسی سے ڈڑنے لگا جو بھی اسے نظر آ رہا تھا اس کا وجود سی سی ٹی وی کیمرہ میں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن کیمرے میں یہ نظر آ رہا تھا کہ چاکو ہوا میں مول لکھ ہے وہ چاکو سالک کی گردن کے آر پار ہو گیا اسی سے اس کی موت ہو گئی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج حاصل کرنے سے پہلے نام نشان تک نہیں تھا وہ چاکو خالص چاندی سے بنا ہوا تھا یوں پولیس والوں نے سلمان سمیت اس کے دوستوں کو جیل سے رہا کر دیا سلمان اور اس کے دوستوں میں خوف پیدا ہو چکا تھا اس رات کے بعد سے کوئی بھی اس فارم ہاؤس میں دوبارہ نہیں گیا سبھی جان گئے تھے کہ یہ کام جنات کا ہی تھا سالک پر جنات کا سایا تھا پہلے پہل تو کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب اس کی موت کے بعد سب کو یقین آ چکا تھا اس پر واقعی جنات آگی تھے اور اب انہوں نے ہی اسے مار دیا سلمان بہت ہی صدمے میں تھے وہ بار بار اپنے دوست کو یاد کر کے روتے تھے کچھ جن بعد سلمان کو اپنے کانوں میں کسی کے پائل چنکانے کی آواز آنے لگی انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی لڑکی انہیں ان کے نام سے پکار رہی ہے وہ ڈرنے لگ گئے پہلے تو انہوں نے اپنا وہم جانا لیکن جب انہیں اپنے کملے میں لال اور سیاہ کپڑوں میں ملبوس لڑکی نظر آئی تو انہیں پورا یقین آگیا کہ جو وہ دیکھتے ہیں جو انہیں محسوس ہوتا ہے وہ ان کا وہم تو ہرگز نہیں ہے وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ان کو بھی جنات مار نہ دیں انہوں نے خالہ خالو کو بتایا گھر میں سب یہی کہنے لگے کہ یہ سلمان کا وہم ہے اور انہوں نے اپنی دوست کی موت کا صدمہ لے لیا ہے اسی لئے ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے آج سا آج سا وہ لڑکی سب گھر والوں کو نظر آنے لگی سب جان گئے تھے کہ یہ ہرگز بھی ان سب کا وہم نہیں ہو سکتا انہیں سلمان کی بات پر یقین آ چکا تھا ایک دن ان کی ملاقات اس جنزادی شفق سے ہوئی اس نے کہا وہ سلمان سے محبت کرتی ہے اسی لئے اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی گھر والے خوف زدہ تھے اور کافی پریشان بے تھے انہوں نے بہت دم کروایا لیکن اس جنزادی نے سلمان کا پیچھا نہیں چھوڑا سلمان نے گھر میں سب سے کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں مالا کو نہ بلایا جائے کیونکہ اگر وہ جنزادی جان لیتی کہ سلمان مالا سے محبت کرتے ہیں تو وہ شاید مالا کو نقصان پہنچا دیتی یہی وجہ تھی کہ گھر والے اب جان بوز کر شفق کو خوش کرنے کے لئے کہتے تھے کہ ہم تمہاری سلمان سے شادی کر دیں گے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا سلمان نے بتایا وہ جنزادی جان چکی ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اسی لئے اس نے میرے اندر آ کر یہ سب کچھ کیا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگو سلمان میرا ہاتھ تھام چکے تھے وہ کہنے لگے مالا مجھے تھوڑا وقت اور میرے انتظار کرنا میں اس جنزادی سے جلد پیچھا چھڑوا کر تم سے شادی کر دوں گا سلمان نے مجھ سے کہا میں رو بھی رہی تھی وہ کہنے لگے رونے کا وقت نہیں ہے یہ کشمالا مجھے تمہاری دعاوں کی ضرورت ہے میں نے سلمان کا ہاتھ تھاما اور کہتے لگی میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں کچھ مسیح ضروری بات کر کے ہم گھر آ گئے اب مجھے سکون تھا کہ سلمان صرف میرے ہیں میں نے سلمان کو معاف کر دیا کیونکہ جو آج میرے ساتھ ہوا اس میں ان کی غلطی نہیں تھی یوں ایک مہینہ خالہ کے گھر گزر گیا میری طبیعت کچھ خرافزی ہو رہی تھی خالہ کے گھر جو وقت گزرا وہ بہت اچھا تھا وافتی پر انہیں مجھے کہا کہ سلمان کا انتظار کرنا بہت جلد میں تمہارے گھر آؤں گے اور اپنی بہو بنا کر تمہیں لے جاؤں گی خالہ کی بات سن کر میں مسکر آ دی امہ بھی خوش ہو گئی جب میں گھر آئی تو ہفتے کا دن تھا میری طبیعت بہت خراب ہو گئی دل بھی خراب ہو رہا تھا اور الٹی محسوس ہو رہی تھی امہ نے کہا شاید شہر جا کر تمہیں وہاں کی ہوا راست نہیں آئی اسی لئے ایسا ہوا ہے میں نے حکیم سے دوا لے لی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی لیکن ایسا نہیں تھا پیر کو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی میرے اندر تو اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ سر کو فون کر کے اپنی حالت بتاتی اور اکیڈمی سے چھٹیاں لیتنی امہ نے کہا وہ میری میم سے بات کر لیں گی یہ انہوں نے میم کو فون ملایا اور ان سے بات کر لی میم نے کہا کوئی بات نہیں میری طبیعت سنبھل جائے تو میں اکیڈمی آ جاؤں انہیں میری مزید چھٹیوں پر بھی اعتراض نہ تھا سیلری انہوں نے میری ایزی پیس آکاؤنٹ میں بھی جوا دی تھی دو دن ایسے ہی گزر گئے اب امہ بہت پریشان ہو گئی تھی وہ کہنے لگی چل مالا کلینک چلتے ہیں امہ کی بات مان کر میں ان کے ساتھ کلینک آ گئی مجھے کافی پیزل چلنا پڑا تھا راستر میں بھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے الٹی آ رہی ہے کلینک میں میرا چیک اپ ہو اور لیڈی ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے یہ بات سن کر میری اور امہ کے پہروں تلے سے زمین نکل گئی میں رونے لگی امہ مجھے دیکھنے لگی اور کہا کہ مالا مجھے تیرے پر بڑا یقین ہے تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتی ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں مجھے یقین ہے اس لیڈی ڈاکٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے امہ یقین سے بولی امہ کا اپنے اوپر یقین دیکھ کر میرے دل کو بڑا سکون ملا میں نے امہ سے کہا آپ گھر چلیں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے امہ اور میں گھر آ گئے اب وقت آ گیا تھا کہ میں ان کو سچائی بتا دوں سچائی بتانا ضروری ہو گیا تھا میں نے امہ کو شروع سے آخر تک بتایا کہ سلمان کے ساتھ کیا ہوا پھر سلمان کے جسم میں آ کر شفق نے میرے ساتھ کیا کیا امہ بہت پریشان ہو گئی وہ کہنے لگی مجھے تجھ پر یقین تھا بیٹا تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتی مجھے تجھ پر فقر ہے امہ کی لہجے میں اعتماد تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ سلمان کو بلالیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے امہ نے سلمان کو فون ملار فوری یہاں آنے کو کہا سلمان پریشان تھا کہ ایسی کیا امرجنسی ہو گئی جو امہ ان کو بلال رہی ہے امہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بند بتانا کہ میں تمہیں یہاں بلا رہی ہوں کیونکہ میں کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتی سلمان نے آنے کا وعدہ کیا یہ رات ہم نے مشکل سے گزاری اگلی شام سلمان ہمارے گھر تھے میری حالت کو دیکھ کر سلمان کا رنگ فق پڑ گیا انہوں نے امہ سے پوچھا کہ ایسی کیا ہوا ہے امہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور انہیں بتا دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں یہ سن کر سلمان کا چہرہ بھی شرمندگی سے جھک دیا سلمان میں نے امہ کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی قصور نہیں میں نے بتایا تو وہ مسکراتی اور ہاتھ جوڑ کر امہ کا شکریہ ادا کیا امہ کہنے لگی تم میرے بیٹے ہو سلمان اور مجھے تم پر بہت بھروسہ ہے امہ نے اس سلمان کو بٹھایا اور ان کے لئے کھانا بنا لائیں اس کے بعد وہ چائے بنا لائیں اور ہم تینوں چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے سلمان کے آ جانے کے بعد میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی امہ نے پوچھا سلمان بیٹا فرزانہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا مالا کو اب اپنی بہو بنانے پر وہ یقین تو کریں گی نا میری بیٹی پر یہ سنکر سلمان نے کہا خالہ آپ یقین کریں میری ممہ کشمالہ پر بہت یقین کرتی ہیں اگر میں ان کو یہ سچ بتا بھی دوں تو بھی وہ کشمالہ کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچیں گی میں اسی وقت مالا سے نکاح کرنوں گا لیکن میں کیا کروں خالہ مجھے خود سے زیادہ مالا عزیز ہے وہ جنزادیوں سے نقصان پہنچا دے گی اسی لئے میں اس سے نکاح نہیں کر رہا اگر اس کی جان کو جنزادی سے خطرہ نہ ہوتا تو اپنی جان پر کھیل کر میں اسے بچاتا سلمان نے اداسی سے کہا وہ بے بس تھے وہ مجھے اور امی کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گئے اسپتال کافی بڑا تھا وہاں میرا چکب ہوا اور مجھے مختلف عدویات دی گئیں کچھ طاقت کی گولیاں بھی تھیں اور پھر مجھے ڈرپ لگیں ہم گھر آ چکے تھے سلمان نے مجھ سے اور امی سے کہا کہ اس بچے کو اس دنیا میں ضرور آنا ہے مجھے بس دو ماہ دے دیں میں دو ماہ بعد کشمالہ سے شادی کر لوں گا اور اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا سلمان نے کہا میں نے امی نے سلمان کی بات مانی تھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو ضرور دنیا میں لاؤں گی سلمان چلے گئے تھے ان کا کہنا تھا میں اور امہ ہر ہفتے اسپتال جا کر اپنا چیک اپ کروالیں وہ یہاں بار بار نہیں آسکیں گے کیونکہ اس جنزادی کا بھی تو خطرہ تھا سلمان نے ہمیں زبردستی پیسے دھمائے اور چلے گئے میں کافی پریشانتی اور دن رات اللہ سے دعا کر رہی تھی سب ٹھیک رہے اور سلمان کی اور میری شادی ہو جائے میری پریگننسی کو ایک ماں گزر گیا ابھی تک تو سب ٹھیک تھا لیکن ایک رات اچانک ہی میری آنکھ کھلی مجھے اپنے پیٹ پر بہت زیادہ وزن محسوس ہو رہا تھا میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا میرے سامنے کوئی مرد کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ میرے پیٹ پر تھا میری چیخ نکل گئی میرے چیخ تہی وہ خائب ہو گیا مجھے پیٹ میں تھوڑی درد محسوس ہو رہی تھی میں نے اممہ کو بتایا مجھے کوئی نظر آیا اور اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اممہ نے مجھے تسلی دی اور میرا سر اپنی گھوٹ میں رکھ لیا میں سو گئی تھی جبکہ اممہ ساری رات میری وجہ سے جاگتی رہی سو بھٹی تو بھی میرے پیٹ میں شدید درد تھا میں نے اممہ کو بتایا تو وہ مجھے اسپتال لے گئی لیڈی ڈاکٹر نے کہا ایم سوری آپ کا حمل ضائع کرنا پڑے گا لیکنکہ کچھ کامپلیکیشنز آ رہی ہیں یہ سن کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی میں اور اممہ گھر آ گئی تھی ایک بار پھر ہمیں سلمان کو گھر بلانا پڑا جب ہم دوسرے اسپتال گئے تو اس بڑی لیڈی ڈاکٹر نے بھی یہی کہا میں راضی نہیں تھی میں بہت رو رہی تھی سلمان میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے گھر لے آئے میں نے کہا سلمان وہ جنات مجھے مار ڈالیں گے اور میرے بچے کو بھی میں روتے ہوئے بولی میں اتنی بے بستی کہ سلمان کے گلے سے بھی نہیں لگ سکتی تھی سلمان نے ضبط سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا مالا میں اسی وقت تم سے نکاح کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے سلمان کے فیصلے پر میں انہیں دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلایا میں نے کہا نہیں سلمان میں ابھی آپ سے نکاح نہیں کر سکتی وہ جنزادی نہ جانے آپ کے ساتھ کیا کرے گی یہ سنکر سلمان نے کہا مجھے پرواہ نہیں لیکن میں تمہیں مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا سلمان بازت تھے لیکن میں بھی اپنی زد پر قائم تھی وہ گھر جا چکے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب خالق اور خالو کو گھر ہی لے کر آئیں گے اور مجھ سے نکاح کر کے مجھے اور امہ کو اپنے گھر لے جائیں گے سلمان بھی چاہتے تھے کہ بچہ ضائع کروا دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے کچھ پیچیتیاں آ رہی تھی لیکن میں راضی نہیں تھی مجھے لگ رہا تھا یہ سب جنات جان بوچ کر کر رہے ہیں اور یہ سب شفق جنزاتی کروا رہے ہیں میری ایک دوست کی بھی شادی ہو چکی تھی میں اس کے پاس گئی وہ کافی نیک لڑکی تھی وہ کافی نیک لڑکی تھی اور ایک آلمہ بھی تھی اس کے پاس جا کر میں نے اس کو اپنی ساری صورتحال بتائی امہ بھی ساتھ تھی اس نے بھی مجھے یہی بتایا کہ جنات ہی جان بوچ کر تمہیں تنگ کر رہے ہیں تاکہ بچہ ضائع ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے بچہ صحیح سلامت ہو لیکن جنات ڈاکٹرز کو دھوکے میں رکھ رہے ہوں جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بچہ ضائع کرنے کا کہہ رہے ہوں اب میں کیا کروں آمنا میں نے اس سے پوچھا اس نے مجھے ایک بڑی سی شیشی دی اور اس پر دم کر دیا وہ کہنے لگی اس میں خالص زیتون کا تیل ہے جس میں میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے اور آیات پڑھی ہیں ہمارے نبی نے زیتون کے تیل کو بدن پر لگانے کا حکم دیا ہے زیتون بڑے مبارک درخ سے نکلتا ہے اور اس میں شفا بھی ہے میں نے آمنا کے ہاتھ سے تیل لے لیا اس نے کہا مجھے سے روزانہ پیٹ پر لگانا ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے آمنا کو بہت دعائیں دیں اور گھر آ گئی گھر آتے ہی جیسے ہی میں نے اس تیل کو اپنے پیٹ پر مالش کی مجھ میں ایک سکون سا آ گیا میرا پیٹ جو ہلکہ ہلکہ درد کر رہا تھا اب اس درد کا سارا اثر جاتا رہا میرے پیٹ کا درد بلکل ٹھیک ہو گیا میرے دل سے آمنا کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں دو دن میں اس تیل کو پانچ وقت لگاتی رہی سلمان بار بار فون کر رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ اب سب ٹھیک ہے آپ کو ابھی خالہ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتی وہ جنزادی کسی کو نقصان پہنچائے آپ بس اپنے گھر پر رہیں میں نے کہا تو سلمان مجھ سے ملنے آ گئے میں نے انہیں بتایا کہ میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں اور بچہ بھی ٹھیک ہے وہ مجھے کہنے لگے میرے ساتھ اسپتال چلو پھر ہی مجھے یقین آئے گا کیونے میں نے انہیں بے بسی سے دیکھا زیتون کے تیل والی بوتل میں نے اپنے پرس میں ڈالی اور ہم تینوں اسپتال نکل پڑے مجھے لگ رہا تھا اس دفعہ مجھے خوش خبری ملے گی اور میرا بچہ صحیح سلامت ہوگا کمرے میں میں امہ اور سلمان داخل ہوئے جو کانیگالوجست تھی وہ سلمان کی دوست کی بیوی تھی انہوں نے میرا چیک اپ کیا اور الٹرا سانڈ کر کے سلمان سے مخاطب ہوئی وہ کہنے لگی دیکھیں سلمان آپ کی وائف کی پریگننسی میں آگے جا کر بہت مسائل آ سکتے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا اس لیے بہتر یہی کہ ابھی حمل گرا دیا جائے ورنہ بعد میں بہت مسئلہ ہوگا ڈاکٹر کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی امہ مجھے تسلی دے رہی تھی میں نے ڈاکٹر سے کہا میں ابھی آتی ہوں میں کمرے سے باہر نکل آئی اور پرس میں زیتون کا تیل نکال کر پیٹ پر اچھی طرح لگایا جب میں واپس آئی تو کہنے لگی ڈاکٹر آپ چیک اپ دوبارہ کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا میری بات سن کر ڈاکٹر اور سلمان مجھے دیکھنے لگے میری زد پر میرا دوبارہ چیک اپ ہوا اور اب بھی نتیجہ دھاک کے تین بات تھا میں بہت رو رہی تھی سلمان مجھے کمرے سے باہر لے آئی انہوں نے کہا مجھے تم زیادہ عزیز ہو مالا میری بات مان لو ایک بار شادی ہو جائے تو اللہ ہمیں مزید اولاد دے گا سلمان کی بات پر میں نے سر جھکا لیا شاید اسی میں کوئی مسئلہت تھی انہیں ڈاکٹر کی اور سلمان کی بات مان لی آج ایک افتہ ہو چکا تھا آج مجھے آخری ڈپ لگی تھی میرا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا سلمان نے کہا کہ آج ہی آپ دونوں میرے ساتھ چلیں میں ہرگز بھی آپ دونوں کو تنہا نہیں رہنے دوں گا سلمان نے کہا امہ کو سلمان نے منا لیا ہم دونوں نے ضروری سامان لیا اور پھر ہم لوگ کراچی کے لئے نکل پڑے رائیونگ سلمان ہی کر رہے تھے میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی میں نے گاڑی کے شیشے میں دیکھا تو حیران رہ گی مجھے لگا جیسے گاڑی میں پیچھے جنزادی بیٹھی ہے اور اس کی شکل بہت بھیانک ہے کیا ہوا مالا سلمان نے پوچھا تو میں نے اسے سچ بتا دیا جو مجھے محسوس ہوا سلمان نے گاڑی میں تلاوت لگا لی اب دیمی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت گاڑی میں لگی ہوئی تھی مجھے تمانیت کا حساس ہوا میں نے آنکھیں موند لیں اور یوں ہی سو گئی جب اٹھی تو ہم کراچی کی حدود میں داخل تھے ہمیں رات ہو گئی تھی میں نے بڑی اسی چادر سے خود کو ڈھاپ رکھا تھا خالہ کو معلوم تھا کہ آج ہم نے آنا ہے مجھے دیکھ کر خالہ پریشانی سے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے مالا میری جان اتنی کمزور کیسے ہو گئی میں نے کہا بس خالہ بیمار ہو گئی تھی میں نے ان سے ایسا اس لئے کہا کیونکہ سلمان نے مجھے ان سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا ہم نے خالہ کو سچائی نہ بتائی آج رات سلمان نے خالہ سے شادی کی بات بھی کر لی تھی خالہ کہنے لگی اس جمعہ تمہارا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ اور میں تمہیں اور اپنی بہن کو ہمیشہ ایسی گھر میں رکھوں گی خالہ نے کہا تمہیں مسکراد ہی تھی میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی خالہ نے بتایا اب ات کو گھر میں عامل صحاب آئیں گے اور پورا بھروسہ ہے کہ سلمان کے اوپر سے اس جنزادی کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس رات میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھ اپنے قریب کوئی لیٹا نظر آیا میں ڈر کر اٹھ گئی وہ کوئی مرد تھا کون ہو تم میں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا اس نے کہا میں جنزادہ ہوں اور تمہیں پسند کرتا ہوں تم سلمان کا پیچھا چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو میں شفق کا جنزادہ بھائی ہوں اس جنزادے کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی میں چیختنے لگی تھی سب پریشانی سے کمرے میں جمع ہو گئے مجھے جو اس جنزادے نے کہا تھا میں نے وہ سب کو بتا دیا سب پریشان تھے مجھے تسلی دے رہے تھے سب ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑا انتظار اور کر لو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا مجھے انتظار اور سبر ہی کرنا تھا سبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے مجھے یقین تھا میرے لئے اللہ بہتر کریں گے بودھ کے صبح ہی عامل صاحب گھر آ گئے تھے عامل صاحب بزرگ تھے انہیں بہت تجربہ تھا سب سے ہی گھر میں پڑھائی جاری تھی میں بھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی شام کے وقت مجھے اور سب گھر والوں کو کسی کے رونے کی آوازیں آئیں یہ آواز مرد اور عورت کی تھی عامل صاحب کے پاس ایک صندوق پڑھا ہوا تھا جس کا ڈھک کر انہوں نے اٹھا رکھا تھا پڑھائی تیز ہوئی تو وہ جنات حاضر بھی ہو گئے عامل صاحب نے کہا تم جنات نے سلمان اور اس بچی کی زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی یہ سن کر وہ جنات مکرگر کہنے لگے ہم تو بے قصور ہیں سلمان کے پاس ایک صفوف تھا جو عامل صاحب نے اسے دیا تھا اب وہ جنزادی سلمان کے پاس آئی اور اپنی محبت کا یقین دلانے لگی سلمان کہنے لگے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں آو تم اور میں تمہاری دنیا میں چلتے ہیں سلمان نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا تاکہ جنات کا دھیان بٹا سکے وہ جنزادی واقعی سلمان کی باتوں میں آگئی تھی اس نے سلمان کا ہاتھ پکڑ لیا جنزادی کا دھیان بھی کہیں اور تھا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلمان نے دونوں پر صفوف پھیک دیا عامل صاحب نے پڑھائی تیز کر دی وہ چیختے ہوئے زمین پر لیٹ گئے اور پھر اچانک ان کا وجود راکھ میں بدل گیا عامل صاحب نے جلدی سے اس راکھ کو صندوق میں ڈالا انہوں نے کہا کہ یہ جنات مرے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے قید میں چلے گئے ہیں یہ ان جنات کی انسانوں کو تنگ کرنے کی سزا ہے عامل صاحب نے ہمیں جو خوشخبری دی اسے سن کر ہماری آنکھیں بھیگ گئے شکر تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا اگلی دن شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور جمعے کو میں نکاح کے بعد رخصت ہو کر سلمان کے کمرے میں آ گئی میں نے اروسی لباس پینا ہوا تھا سلمان نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے میری زندگی میں خوش آمدی میں نے مسکرا کر ان کے سینے پر سر رکھ دیا بلاخر میرے صبر کا بدلہ مجھے مل گیا تھا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خاص تھا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے